مکموزہ کشمیر ہندوستان کے اندر جو حکومت ہے انہوں نے بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں جہاں انہوں نے ہندوستان کے اندر وہاں پہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ خوفناک رویہ اختیار کر رکھا ہے وہاں انہوں نے مکموزہ کشمیر کے اندر بھی جو آرٹیکل تری سیونٹی ہے تھرٹی پائیو اے ہے یا آج کل جو کنسٹوینسیز کی دیلیمیٹیشن کے حوالے سے انہوں نے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے وہ تسلسل کے ساتھ ایک یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں ہے یہ کوئی نی جہت رییکشن نہیں ہے بلکہ وہ مختلف تجربے کرتے رہے وہاں انہوں نے جبروستبداد کا رستہ بھی اختیار کر رکھا ہے وہ جبری گمشدگیاں بھی ہیں عزتوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے معصوم عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھی ہیں یہ مورل تباہ کرنے کی خوفناک اور گھٹیا قسم کی کوششیں ہیں جو دنیا میں استعمال ہوتی رہیں ایک طرف وہ اسرائیل میں استعمال ہوتی ہیں دوسری طرف وہ کشمیر میں استعمال ہوتی ہیں دنیا کے باقی ممالک میں بھی یہ اختیار استعمال ہوا انفرچنیٹلی لیکن اس کے باوجود ہمیں سلام ہے سلام کرتے ہیں ہم اپنی ان کشمیری قیادت کو کہ انہوں نے اپنا جذبہ جوان رکھا ہے آج میں نے مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجئے میری جماعت کا بھی یقیناً اس کاز کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے ساتھ بڑا بھرپور رشتہ ہے بھٹو صاحب شاید اس وقت حکومت سے الگ ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ کی ہے بنی مسئلہ کشمیر بنا اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی بنیاد میں یہ تھا اس کے بعد بھی ہم نے ساری جد و جہد ہے وہ یہی جاری ہے اور آج بھی حکومت پاکستان ہو وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہوں انہوں نے ہر فورم پہ کشمیر کا یہ ایشو اجاگر کیا ہے اجاگر کرنا ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ایک ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری میں تھوڑا کہتری کا شکار یا تھوڑا کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں ہمیں اس معاملے کو میری دانست میں مچاتا ہوں آپ اس پر رانوائی فرمائیں کہ ہمیں پلٹیکل کے عادت کو اکٹھا ہو کے بھی اس پر مشاورت کرنی چاہیے حکومت پاکستان کو بھی رانوائی آپ کی طرف سے چاہیے ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ لمبی لڑائی ہے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اگلی نسل کو بھی یہ بات سمجھانی ہے آج جو دور ہے میڈیا کا اور جس طرح کہ ہم پولرازیشن کا شکار ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ ہمارے بیسک قضیوں کو بیسک جو ہمارے ایشیوز ہیں ان سے تھوڑا بہت یا زیادہ ان کے ساتھ ان کے رشتے کمزور ہو جائے تو ہم نے ایک آغاز کیا میری یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اس کے بعد ہم آپ کے جو سابق جج ساہبان ہیں سینئر پورٹس کے اور وہ کلاہ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں بار کانسلز کے ساتھ مشاورت کریں میں نے پاکستان کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ایک رابطے شروع کیے ہیں ان سے مشاورت شروع کی ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ کشمی چیئر موجود ہے یا کشمی سینٹرز موجود ہیں وہاں پہ بھی اور جہاں نہیں بھی ہیں وہاں بڑے لیول پہ مذاکرے سیمینارز کرائے جائیں تاکہ سٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ ایک آواز ہو ہمارے سٹوڈنٹس آج سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے دیگر ٹول استعمال کر کے اس معاملے کو بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں آج ہماری جو سیاسی پولریزیشن میں ہم ایک دوسرے کے خلاف کھنچہ تانی میں لگے ہیں اس سے تھوڑا اوپر اٹھ کے وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اگاہ بھی ہوں وہ کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی تو اسی عمل کو تاکہ ہم کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرتے ہیں اس کو زندہ رکھیں پاکستان کے اندر سے ہم ان کو حرارت پہنچاتے رہیں جو کنٹرول لائن کے اس طرف ہمارے بہن بھائی اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں میں آپ تمام قیادت کا تمام جماعتوں کی سینئر قیادت کا مشکور ہوں قائدین کا مشکور ہوں کہ آپ اکراس در ڈیوائیڈ اختلافات کو بھلا کے یا تشریف لائے ہیں اس سے پہلے بھی اور یہ واحد اشیو ہے میرے خیال ہے یہ واحد کشمیر کا اشیو ہے جس پہ یوں تو پاکستان کے اندر اس وقت اپنے طور پر یہ بھی ایک اشیو ہے کہ پاکستان جتنا مستحقم اور جتنا توانا ہوگا اتنا ہی کشمیر کا توانا مقدمہ لڑ سکے گا اس کی آواز دنیا میں سنی جائے گی تو ہم زیادہ بہتر وقالت کر پائیں گے لیکن پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں سیسی طور پر مقالمے کر رہے ہیں اللہ کرے گا وہاں بھی ایک رستہ پیدا ہو جائے گا لیکن کشمیر کا ایک ایسا اشیو ہے جب بھی اس پہ آواز آتی ہے ساری قیادتیں اپنے سارے اقتلافات بھلا کے کٹھی ہوتی ہیں یہ ایک حوصلہ فضا بات ہے اس کی جذبے کو ہم نے قائم رکھنا ہے میں اپنی گزارشات طرح لمبی کر گیا معذرت چاہتا ہوں آج ہم نے دعوت دی ہے ممتاز زہرہ صاحبہ ہے ہماری ایڈیشنل سیکٹی ہیں فارون افیرز کی میں چاہوں گا کہ اس وقت جو کرنٹ صورت ہے اور ایک سمار چھوٹی سی اپ کے بریفنگ دے کے اس کے بعد ہم ہاؤز اپن کریں اور آپ اپنی عراق سے حمل نوازیں اور آپ کی عراقی روشنی میں ہم یہ جو ایک کتاب چاہ بنائیں گے اس کے جو منٹس بنائیں گے ہم چاہیں گے کہ آئندہ ہم فارون افیرز کو بھی باقی جگہوں پہ بھی اور اپنے لیے بھی آئندہ کا دائم عمل جو ہے وہ لے کے چھلیں بہت شکریہ جی ممتاز صاحب مسئلہ کشمیر پر مزیراعظم کے مشہر کمر زمان کا عراق کشمیر پر آل پارٹیز مشابرتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر میں جہریت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر میں کشمیریوں نے قیمتی جانوں کا نظرانہ دیا موضی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی جگرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی پیلٹ گنز کے استعمال سے کشمیری نوجوانوں کی بینائی چلی گئی وزیراعظم کے مشہر کمر زمان کا عراق کشمیر پر آل پارٹیز مشابرتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے